اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو کوکنگ ویڈ نائلہ آج میں جو ڈش آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت ہی مشہور ڈش ہے سوید ارابیہ کی البک بروسٹ تو یہ جو ڈش ہے یہ آپ اپنے رمضان کے علاوہ اپنی عید کی جو ٹرولی ہوگی یا عید کا جو آپ کا لنچ ہوگا یا ٹی ہوگی اس کے لئے بھی بنا سکتے ہیں تو چلے سب سے پہلے ہم یہ ڈش بنانا سیکھتے ہیں کہ کیسے بنے گی اور اس کے لئے میں ان کی چیزوں کی ضرورت ہے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں بسم اللہ یہاں پہ میں نے بزار میں بہت سے برینڈز کی ہول چکن آتی ہے وہ میں نے لی ہے اس کو میں نے اچھے سے دھو کے اس کے اندر سے صاف کر کے اس کو پیسز میں کاٹ کے رکھ لیے اب میں سب سے پہلے کیا کروں گی یہ کہ میں نے بڑا سا بول لیا ہے اس میں جو میں چیزیں ڈال رہی ہوں میرینیشن کے لیے وہ دیکھیں آپ یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً کورٹر سے تھوڑا سا کم کپ گھی سوری دہی یہ کورٹر سے تھوڑا کم ہے دہی یہ میں نے ڈالا اچھا اب اس کے بعد میں اس میں ڈال لوں گی یہ میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون پیپری کا پاورڈر یہ میں نے ڈال دیا اس کے بعد میں یہاں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون سنیمن پاورڈر دارچینی کا پاورڈر یہ میں نے ڈال دیا اچھا اب میں یہاں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون ایچ ہے جنجر گارلک پیسٹ یہ میں نے ڈال دیا اچھا یہاں پر میرے پاس ہے ون ٹی بل سپون چیلی ساوس ویسے تو اس میں سراجی ساوس یوز ہوتی ہے لیکن وہ اس وقت بڑا مشکل تھا کہ جائے جائے لے کر آتے ہیں تو میں نے چیلی ساوس یوز کر لیا جو اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اور چونکہ یہ ایزیلی اویلیبل ہے اس لئے میں یہ یوز کر رہی ہوں یہ تقریبا میں نے ون ٹی بل سپون بھر کے لیے تھی یہاں پر میں نے تھری ٹی بل سپون لیا ہے لیمن جوس یہ میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پر جو ایک چیز آپ کو نظر آلی پیلی پیلی سی یہ ہلدی نہیں ہے یہ مستر پاورڈر اس میں سے بھی میں ون ٹی بل سپون ون ٹی سپون لوں گی اور میں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ون ٹی سپون یہ بھی ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے جی اب ہمارے آ جاتے ہیں یونیورسل سپائسز جن میں ہیں نمک اور لال مرچی کا پاورڈر یہ میں نے ڈال دیا ہے ون ٹی سپون اور نمک میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون یہ آپ کمی پیشی اس میں کر سکتے ہیں یہ میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو اچھے سے مکس کیا اور اس میں اپنے چکن ڈال دیں گے اور اس کو ڈپ کر دیں گے اور یہ آپ چاہے کم سے کم کم آپ نے چار گھنٹے کے لیے اس کو مرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے اور اگر آپ اوہر نائٹ رکھیں گے تو بہت ہی اچھا ہے یہ مکس ہو گیا یہ میں اس میں ڈال دیا ہے چکن کے پیسس سارے میں نے چکن کے پیسس اس میں ڈال دیا ہے اب میں جو مرینیشن ہے وہ اس کو اچھے سے اس میں کوٹ کر دوں گی یہ تقریباً میرے پاس جو ہے نا بارہ سو گرام کی ایک پوری فل چکن تھی ٹھیک ہے یہ دیکھ اس میں لگیا یہ اب میں اس کو کور کر کے فریج میں رکھ رہی چار گھنٹے بعد اب اب میں آپ سے ملوں گی تقریباً چار گھنٹے کے بعد چکن میں نے رکھ دی مرینیشن کے لیے فریج میں اب جو اس کے اگلے سٹیپس نا وہ دیکھئے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک کپ لیا ہے دودھ وہ میں ڈالوں گے اپنے اس برطن میں تھنڈا دودھ ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں میں ڈال دوں گی تقریباً دو ٹیبل سپون بینگر یہ اس کو میں نے ڈال دیا ہے اور یہ میں اس کو چھوڑ دوں گے تھوڑے دیر کے لیے کور کر دیں ٹھیک ہے اس کو فریج میں رکھ دوں گے اچھا اب جو اس کی سب سے پہلے کوٹنگ ہے وہ ہم کریں گے میدے کی یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اور اسے میں نے ون ٹی سپون نمک ڈالا ہوئے سمپل وائٹ نمک یہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا سب سے مین امپورٹنٹ کوٹنگ ہے اس کیلئے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یہ میں نے لیا ایک برطن اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ میدہ یہ ہے یہ میں نے ڈالا کسی قسم کا میں انڈے کے استعمال نہیں کر رہی اگر آپ چاہے تو دودھ کی جگہ انڈہ یوز کر سکتے ہیں یہاں میں میں لوں گی ہاف کپ بریڈ کرمز یہ براون بریڈ کے بریڈ کرمز ہے جو میں نے گھر میں بنائے لیا اب جو ان میں میں سپائسز یوز کر رہی ہوں وہ یہاں پر ہے ہاف ٹی سپن مستر پاوڈر ون ٹی سپن بیکنگ پاوڈر یہاں پر میرے پاس تین طرح کی چیزیں ہیں یہ ہے ہاف ٹی سپن چکن پاوڈر ہاف ٹی سپن اونین پاوڈر ہاف ٹی سپن بائٹ پیپر یہ میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے جی اور یہاں پر میرے پاس ہے ہاف ٹی سپن سالٹ اور ہاف ٹی سپن بلیک پیپر اس کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے ڈال دیا یہ میری کوٹنگ ہوگی تیار یہ میں اس کو سائٹ پر رکھوں گی اب میں آپ کے سامنے اس کا جو ڈپ ہے دو طرح کے ڈپ میں اب آپ کو وہ بنا کر بتاتے ہوں کہ وہ میں نے کیسے بنانے ٹھیک ہے یہ میری ساری کوٹنگز تیار ہو گئی ہیں ویک نکسٹر بھی تیار ہو گیا ہے دودھ کی جگہ آپ انڈے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بہر میں دودھ کا استعمال کر دیں چلے اب میں آپ کے سامنے بتاتے ہوں جو گارلک ڈپ ہے اور چلی ڈپ جا رہے ہیں گارلک سوس اس کے لئے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ میں نے ایک کپ لیا ہے مایونیز یہ میں نے ڈالا اس میں ٹھیک ہے اچھے سے ڈال لیں آپ اچھے سے ساف کر لیں ٹھیک ہے بڑے مزے کہ یہ سوس بھنتی ہے ویسے تو بعض لوگ اس میں آلو یوز کرتے ہیں لیکن میں آلو کا استعمال نہیں کر رہی اب میں ڈالوں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون گارلک پیسٹ اگر آپ یہ فریشلی بنائیں گے تو بہت اچھے جائے گی میرے پاس چونکہ رکھی ہوئی تھی اور گارلک اس وقت بلکل ختم ہے تو میں اسے وہ جو میرے پاس پی سی وی میں وہ رکھ رہی ہے میں نے کچھ دن پہلے ہی بنائی تھی یہاں پہ میں لینیوں کوٹر کپ کریم یہ میں نے ڈال دی اور یہاں پہ میں استعمال کر رہی ہوا کا دہی میں جو میڑا twitter کپ کرتا ہی ہم ب tin میں نے جو میرے رکھ رہے ہم بھی escaped اور سالٹ یہ میں نے ڈال دیا اچھا جی اب سنت نبی پوری کرنے کی خاطر میں اس میں تھوڑا سا شہد استعمال کر رہی ہوں ذرا سا میٹھا ٹیسٹ دینے کے لیے ہلکا سا میں نے لیا اور اس میں ڈال دیا اس طرح کر کے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ ہماری گارلک سوس تیار ہے مکہ مدینہ کی مشہور صغات البیک چکن سکھنے کے لیے آپ کو میرے چینل پر جانا پڑے گا تین گھنٹے ہو چکی ہیں اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنی چکن کو کوٹنگ کر کے فریج میں رکھ دوں گے آدھے گھنٹے کے لیے اور پھر تھوڑے در پہلے نکال کر آدھے گھنٹے بعد ان کو نکال لوں گے اور آپ کے سامنے فرائے کروں گے سب سے پہلے میں کیا کروں گی یہاں میں نے اپنے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں یہ میں نے دودھ جو ہے یہ فریج میں رکھا ہے اس لیے میں نے اس کو اس طرح رکھا ہے کہ جب یہ بچ جائے گا کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی سب سے پہلے کیا کریں گے یہ چکن کا پیسلی ہم نے پہلے اپنے اس کوٹنگ میں ڈالی جس میں صرف میدہ اور نمک تھا اس کو اچھے سے کوٹ کیا اس سار کر کے یہ آپ یہ لگا لیجئے اس کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے دودھ میں جو کہ تھنڈا ہے اس سار کیا یہ میرا تھنڈا برف دودھ ہے اس میں ڈالا ایسے کر کے اور یہاں سے میں اٹھا کے اس مرگی کو ڈال دوں گی اپنی تھرڈ ڈیش میں اس طرح سے ایک اچھے چیز کھانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے یہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی پھر آپ کو مزے کی چیز ملے گی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہ کرنے میں یہاں تب تک یہ کر لیتی ہوں اور اب میں آپ کو انشاءاللہ ساری تیار کر کے تو دکھاتی ہوں کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے وہ پھر مجھے نے ایڈیٹنگ شیڈیٹنگ بڑا مشکل لگتا ہے کرنا تو میں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پیس تیار کر لیا ہے اب میں اس کو یہاں اپنے ڈیش میں رکھ دوں گی اور جب اس کو پھر ڈیش میں رکھ کے پوری سٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ماشاءاللہ ایک پیس تیار ہو گیا ہے یہاں میں نے اپنے ساری چکن کو کوٹ کر کے پورے اچھے طریقے سے ٹری میں رکھے تو اس کو میں رکھنے لگی فریج میں ٹھیک ہے فریج میں میں اس کو دو تین گھنٹے جتنے دیر آپ کے پاس ٹائم ہے ضروری نہیں کہ آپ دو گھنٹے رکھیں آپ ایک گھنٹے کے لیے رکھ رہے ہیں آدھا گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھ دیں اس کے بعد آپ اس کو نکال لیں اور پھر اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ اس کے فرائنگ ہوگا جی میں نے گھنٹے کے بعد چکن نکال لی ہے یہاں میں نے کڑاہی پہ تیل ڈال کے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو اب جیسے یہ گرم ہوگی تو میں انشاءات اللہ اس میں اپنے چکن کے پیسے دار کے فرائنگ کرنا شروع کر دوں گی اب میں انتظار کر رہی ہوں آئل کے گرم ہونے کا جیسے اور گرم ہوگا تو بسم اللہ کر کے ہم کام شروع کریں گے اپنا آئل میرا گرم ہوگیا ہے میں اس کو ٹیسٹ کرنے لگی ہوں تو اگر یہ بالکل ٹھیک ہے تو میں اس میں ہنجی ہوگیا بسم اللہ اب میں اس میں ڈالنے لگی ہے اپنی چکن چکن ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بالکل نہیں چھیڑنا نہ آپ نے بہت زیادہ رش کرنا ہے کہ وہ آپ پس ان ملکی کے پیسے درنا شروع ہو جائے اس میں ڈال کے آپ اس کو چھوڑ دیجئے اس موقع پر آپ نے اپنی فلیم کو بالکل لو کر دینا ہے تاکہ آپ کی چکن اندر سے پک جائے اگر سلیم ہائے ہوگی تو چکن اندر سے کچھی رہ جائے گی یہ دیکھیں ہماری بلی بھی آگئی ہے اس کو جیسی چکن کی شبو آئیے یہ فوراں اندر پہنچ گئی ہے یہاں دیکھیں میں نے ابھی چکن کو دلکل نہیں پلٹایا تقریباً اس کو پانچ منٹ ہوگی اب میں اس کو پلٹاؤں گی آپ کے سامنے ہی پلٹاتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو پلٹانے لگی بسم اللہ یہ دیکھیں ارام سے آپ نے اس کو پلٹانے کیونکہ اس کی کوٹنگ کی خوبصورتی ہے ساری یہ دیکھیں اور اب اس کو پکنے کے لئے مجھے چھوڑ دیں کہ تقریباً دس منٹ میں ایک پیس تیار ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ ارام سے پک رہے ہیں میں نے کوئی چمچے نہیں مارے یہ بہت زیادہ رش کی ہے کہ وہ آپ سے لڑنا شروع کر دیں کیونکہ ان کو سپیس چاہیے تاکہ سکون سے اس میں لیٹ جائیں اور ارام سے پک رہے ہیں یہ دیکھیں تقریباً دس منٹ میں ایک پیس تیار ہوگا اب میں اس کے ارام سے نکال رہی ہے اور میں نگاہ پہ اپنی پیر کی اس میں میں اس کے اس کا سیجو رکھ دیں ٹھیک ہے تاکہ ساراں آئل اس میں بھرپ ہو جائے یہ دیکھیں اور میں اس کے اپنے دو مجھے پیس لائے دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں ڈال رہی ہوں اس میں اور کیسے بسم اللہ یہ دیکھیں ارام سے احتیاط سے آپ نے ڈالنا ہے اپنے ہاتھوں کو بچانا ہے ایسا نہیں ہو کہ آپ کے ہاتھ بھی فرائے ہو جائیں یہ دوسرہ پیس ڈال دیں جب یہ سیٹ ہوگا تو اس میں ایک پیس اور ڈال دیں کیونکہ اس میں جگہ ہے ایک اور پیس میری البیک چکن تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ کتنے اچھا اس کا کلر ہے اور کتنی اچھی کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیسے میں نے بنائی ہے بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے یہ میں نے سرف کی ہے چلی گارلک سوس کے ساتھ یہ میں نے گھر میں بنائی ہے اور یہ وائٹ گارلک سوس یہ بھی میں نے گھر میں بنائی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ نے فرسٹ میں میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسپی بسند آئی ہے تو لائک بھی دبا دیجئے گا اور اس کے ساتھ ایک ریٹرنگ کی چھوٹی موٹی ٹائنی سی بیل ہوئے تو اس کو ضرور پس پس کیجئے گا چلی انشاءاللہ پھر میں دوبارہ آپ سے ملوں گی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ